السلام علیکم فرانس نے گستخانہ خا کے شاعر کرنے کا جب دوبارہ اعلان کیا تو دو نوجوان اٹھے اور چالی حبدوں پہ حملہ کر دیا اس کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد فرانس کے ایک ٹیچر نے وہی گستخانہ خا کے اپنے سٹوڈنٹس کو دکھائے رسول اللہ علیہ السلام کی توہین کی تو انہی میں سے ایک نوجوان نے اٹھ کے اس کا سرطن سے جدا کر دیا اب اسی کے احتجاج کے طور پہ فرانس کے صدر نے ان کی سرکاری املاک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستخانہ خا کے پر سوشایا کیے جو کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر کہیں پر ایسا ہوا ہے اب میں کوئی تمہین نہیں بانوں گا ایک ہی بات کروں گا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ان سے پوچھا گیا کہ اگر گستاخی کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اور پوچھا گیا کہ اگر وہ زندہ رہتا ہے تو کہتے ہیں پھر امت کے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے امت ساری مر جائے لہٰذا تمہاری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو تم پہلے اس کو قتل کرتے ہو بعد میں ایف آئی آر درج کرتے ہو تمہارے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو تم لوگ پہلے ایف آئی آر درج نہیں کرتے پہلے جا کے اسے پٹائی کرتے ہو پھر جیل کے حوالے کرتے ہو لہٰذا اگر اسلام کا تو تقاضی یہ ہے کہ مسلمان تب ہی اس کا ایمان کامل ہوتا ہے جب اس کے ماں باپ اس کے بیوی بچے جان مال تن مندھن عزت عبروں سے بڑھ کے رسول اللہ علیہ السلام سے محبت نہ کرے جب تک لہٰذا بارہ ربی رول کو بجائے اس کے کہ ہم لوگ نعرے لگائیں اور ہم لوگ صرف ناتیں پڑیں ہم نے ابھی حضور علیہ السلام کی عید ملاد و نبی کا حق تب ہی ادا ہوگا جب یہ قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پہلے ربا جانا تھا ابھی سرگودہ ڈیویجن والے وہاں جائیں گے ایک قوم بارہ ربی الاول تیس اکتوبر کو دن ڈیڑھ بجے جمعہ کی نماز پڑھ کے اپنی اپنی مسجدوں کے کافلے لے کے آپ پارہ چوک اسلام آباد پہنچے اور وہاں سے سیدھا فرانس ایمبیسی تک انشاءاللہ مارچ کیا جائے گا باقی باتیں وہیں کی جائیں گی حکومت فرانس ایسی سفیر کو واپس بھیجے نہیں تو ایک بات ہے لوگ کہتے ہیں آپ بھیج پائیں گے نہیں بھیج پائیں گے بھائی جان یہ ریزلٹ اورینٹڈ وارڈ جوتی ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے اور سفیر واپس دفع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایک بار ہم لوگ ریڈ زون میں داخل بھی ہو جائنا تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ماں مر جاتی ہے اور پوری دنیا میں یہ معاملہ اٹھتا ہے اور ہمیشہ سے پاکستان پہل کرتا ہے اب بھی پاکستان پہل کرے گا آقا کی ناموز پہ پہرہ دینے کا اور فرانس ایسیو یاد رکھو اگر یہ عالمی جنگ بھی چھیڑنی پڑی نہ ہم تیار بیٹھیں انشاءاللہ حضور کی ناموز سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے یہی ہماری قومی سلامتی ہے اسی میں ہماری قومی سلامتی ہے کہ ہمارے نبی کی اگر حرمت پہ آن چاہتی ہے تو اس کو جب تک ہم لوگ ڈیفنڈ نہیں کریں گے ہماری قوم قوم تو مذہب سے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں وارل ربی لول ڈیڑھ بجے آپ آرہ چوک اسلام آباد فرانس ایسی کی طرف مارش کریں گے اپنے سارے تمام چیزیں چیزیں ساتھ لے کے آنی آپ لوگوں نے خرد و نوش کیا جو بھی وہاں بیٹھنا بھی پڑھ سکتا ہے